موسیقی 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 ہی آتا کہ شروع کس سے کریں شروع کریں اس میچ سے جو بھارت اور پاکستان کے بیچ ورلڈ کپ کا آگاز ہے یا پھر پیچھے لے کر جائیں کیونکہ ہم نے پانچ میچوں کی بات کی ہیں اور سچن یہاں پر ہے تو ہم پیچھے سے آتے ہیں کیونکہ ان یادوں کو تازہ کریں اب کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ پیچھے جائیں یادوں کو تازہ کریں اور پھر وہ موٹیویشن ملتی ہے انیس سو بانوے میں بھارت پاکستان پہلی بار ورلڈ کپ میں بھیڑے سیڈنی میں اور آپ کا بھی وہ ورلڈ کپ کا پہلا ہی ورلڈ کپ تھا آپ کا تب سے جیت کا ایسا سلسلہ رہا کہ بھارت پاکستان سے انیس نہیں ہوا کبھی بالکل اور مجھے گرف ہے کہ ہنڈڈ پسنٹ ریکارڈ ہے جو بھی پانچ میچز ہم کھیلے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کافی چیلنجنگ رہ چکے کوئی بھی میچ ایسا نہیں تھا کہ ہم آسانی سے جیتے ہر میچ ایک چیلنجنگ تھا اور ہر میچ کلوز فینش تھا بہت سارے کرنچ مومنٹس آئے میچ میں جہاں پہ آئیدر ہمیں پارٹنشپ کرنی بہت ضروری تھی یا وہ پارٹنشپ توڑنی ضروری تھی مجھے یاد ہے جب ہم دو ہزار تین میں سنچورین میں کھلے ساؤت افریقہ میں تو وہاں پہ پارٹنشپ بنانے بہت ضروری تھی کیونکہ ہم چیز کر رہے تھے بڑی ٹوٹل تھی اور جیسے دو ہزار گیار میں محالی میں کھلے تو ہم بولنگ کر رہے تھے سیکنڈ تو وہاں بھی پارٹنشپ بریک کرنا بہت ضروری تھی ہمارے لیے اور اس سمیں ٹینشن بڑھتا ہے کیونکہ آپ ہے نا لانگ آن پہ کبھی کھڑے ہو کبھی تھرڈ مین پہ کبھی ڈیپ پوائنٹ پہ تو جتنی دور کھڑے رہتے ہو تو آپ کو ٹائم ملتا ہے سب کچھ دیکھنے کے لیے اور گیم کس پیس پہ چل رہا ہے وہ سب سٹیڈی کرنے کے لیے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے اور اس میں تھوڑا سا پریشر بڑھتا ہے یہ میں ضرور کہوں گا سجن بھائی دیکھیں کسی بھی کھلاری کے لیے کوئی مات چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں اور خاص طور سے ورڈ کپ آپ چھوٹی ٹیم بڑی ٹیم کوئی نہیں لیکن ہم لوگ جب ٹی وی آن کرتے ہیں یا جو میرے یہاں پر ایدگرد فینس بیٹھے ہیں ٹی وی آن کرتے ہیں کہتے ہیں یا پاکستان سے نہیں ہارنا وہ دباؤ جو ہے کھلاڑیوں تک پہلے پہنچ جاتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے نہیں پہنچ جاتا ہے کیونکہ جب بھی جب پروگرام اناؤنس ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں بہت ٹائم پہلے پتا تھا کہ پندرہ تاریخ کو انڈیا پاکستان کھیلیں گے ایک دوسرے کسا تو اس کے ٹکٹس بھی بگے میں نے سنا کی آدھا گھنٹہ ہے پندرہ منٹ میں میں تو کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا پندرہ منٹ میں بھی سارا سیل آؤٹ ہوا تو آپ سوچ سکتے کہ اس طرح کے میچ کو کیا ریسپونس ہوتا ہے اور کتنے لوگ ایگر ہو جاتے کہ وہاں جا کے سٹیڈیم میں وہ لائیو ایونٹ ویٹنیس کرنا کچھ الگ ہی ہے ایک ٹریٹ ہے یہ اور لوگ اتنے ایکسائیٹمنٹ میں چھپنے رہتے پندرہ تاریخ آنے تک وہ باتیں کرتے ہیں ان میں سے کئی سارے دوست بھی ہوتے تو وہ بولتے جو بھی ہو جائے یہ میچ جیتنی ہے اس کے بعد جو ہونا ہے ہونے دو لیکن پلیئے ایسا نہیں سوچتے کیونکہ ہمارے لیے وہ ایک نادر میچ ہوتا ہے پاکستان کا میچ میں ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے کیونکہ لوگ ہمیں محسوس کرواتے ہیں کہ یہ الگ میچیں وہ سیم میچ نہیں ہیں اس میں ایک الگ سا کمپیٹیو نیس صرف ہماری طرف سے نہیں وہاں سے بھی آتا ہی ہے مگر ایونچولی یہ ایسی بات ہوتا ہے کہ سپیکٹیٹرز ایسی طرح کے کانٹیسٹ کو انجوائی کرتے اور یہ سچ ہے کہ آپ کو نین نہیں آئی کئی میچوں سے پہلے پاکستان بھارت کے ورڈ کر پہلے بہت بار ایسے ہوا ہے کہ پہلے تو کریئر میں میرے ہر میچ کے پہلے مجھے نین نہیں آتی تھی میں سوچتا بیٹا ہے کہ مجھے کیسی بیٹنگ کرنی ہے دوسرے دن کیا پلاننگ کرنی ہے کس کو کیسا کھلنا ہے کب بال مارنا ہے کب چھوڑنا ہے کب ڈیفینڈ کرنا ہے سب یہ ساری چیزیں دماغ میں چلتی ہے خاص کر کے مجھے ابھی بھی یاد ہے دو ہزار تین جب ہم میچ کے لے گئے پاکستان تو اس کے پہلے مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی رات کو سونے میں میں ہر بار نین میں کبھی اس طرف مڑو تو میں سوچتا تھا کہ میرے کو اگر واسیم نے ایسا ڈالا بال تو میں چھوڑوں گا کھیلوں گا دوسری طرح وکار شوہب آفری دی سب دکھتے تھے تو وہ ایک میری باڈی پریپیر ہو رہی تھی ایک بڑے میچ کے لیے اور مجھے ایک سٹیج پہ محسوس ہوا کہ جتنی چاہی تھی جیسے چاہی تھی ملی نہیں تھی کیونکہ مجھے لگا کہ باڈی کا وہ رسپونس تھا ایک الگ میچ کے لیے آپ کا سب سے یادگار مقابلہ بھارت پاکستان ورڈ کپ مقابلوں میں سے ان پانچ میں سے آئی ٹھنک وہ ہی میں یادگار کہوں گا دوہزار تین بھالا کیونکہ وہ میچ میں جب ہم ہوتل سے نکلے وہاں سے گراؤن کے پاس میں گئے تو گراؤن کے ایک کلومیٹر دور سے کراؤر تھا پورا ایک طرف انڈیا کے فلاکس تھے ایک طرف پاکستان اور سارے آپ کے کافی سارے دوست بھی یہاں سے آئے ہوئے تھے انڈیا سے کئی الگ الگ دیشوں سے بھی آئے ہوئے تھے ہمارے دوستوں تو اس نے ایک موسفیر کچھ الگ بنا دیا تھا اور آپ جب گراؤن کے اندر جب کھڑے ہوتے ہو میکچ کے پہلے جب ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہو اور جب نیشنل انتھم جب پلے کیا جاتا ہے تو وہ مومنٹ کچھ الگ ہی ہوتے وہ آپ کو ڈسکرائب کرنا روکٹے کھڑے ہوتے ہیں بلکل روکٹے کھڑے ہوتے ہیں اور you know you feel proud کیا میں انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں you know you feel proud of it اور اس کا end result بھی اتنا ہی اچھا ہونا is equally important بلکل اور جذبات صرف ادھر نہیں ہوتے جذبات ادھر بھی ہوتے ہیں اب شاید سچین ٹنڈلکر نے جب سے ونڈے کرکٹ کھیلنا شروع کیا جیتا تھا بھارت کے مقابلے شاید تھوڑا نیچے آتا رہا اسی میچ میں میں جاؤں گا آپ لنچ کے بعد جب بیٹنگ کرنے گئی اس زمانے میں دو سو ستر سے آران بہت ہوتے تھے وہ بھی ساؤتھ آفریقہ میں وہ چھکا آپ نے لگایا شایب اکتر کو وہ ہم ہر روز وہ ویجول دیکھتے ہیں وہ وہ مومنٹ کیا تھا کیونکہ آپ نے اپرکٹ کھیلنا اسے تقریباً سال دیڑھ سال نینٹی ہیورڈ تھا تو انہوں نے جب ہی شاید بول دارے خاص کر کے بلوم فونٹین مچ میں مکیاہ انٹین اکو میں نے وہ شاید مارے تھے تو مجھے لگا کہ وہ شاید ایک پروڈکٹیو شاید رہے گا اور جب کوئی بولر دیڑھ سو پلس ڈالتا ہے تو آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے سوچنے کے لیے پلان کرنے کے لیے میں کیسا کھیلوں گا تو انسٹنکٹیو کھلا جاتا ہے شاید تو میں نے میں نے بالکو دیکھا آف سٹم کے باہر آف سٹم کے باہر گرا ہوا ہے اور شاید آف لیند بالے اس میں باؤنس رہے گا کہ اس پیس میں شاید ڈالے گا تو نیچرلی کیری رہے گا کافی تو ٹھیک طرح سے ٹائم ہوتا تو وہ سٹینڈ میں ہی جائے گا تو میں نے شاید کھلیا ایسی کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی شاید کھل لیا لیکن وہ مومنٹم ایسا ملا اس شاید سے ایک ہی چیز کی کمی رہ گئی اس مقابلے میں آپ اٹھانوے رن پر آؤٹ ہو گئے وہ شاید کریم بھی آ گیا تھا وہ سو ہوتا تو شاید آپ کے کریئر کے سب سے بہترین سو میں سے ایک ہوتا مرے لیے میری پرائیوریٹی الگ تھی میری پرائیوریٹی تھی کہ ہم مائچ جیتے مگر جیسے کہتے کی آئیسنگ آن دے کی وہ ہنڈر ہوتا تو ہوتا مگر میرے کو بلکل خیال یہ نہیں آیا کہ میں نائنٹی ایٹ پہ آؤٹ ہویا اور میں بیٹھا ہوا تھا شام کو اس شام کو ہم نے ساری ٹیم نے اکھٹھا رہ کے سیلیبریٹ کیا اور وہ وکٹری جو تھی ہمارے لئے بہت امپورٹن تھی وہ انجوائے کی اور اس کا کونفیڈنس اگلے مائچوں میں ہم لے کے گئے ہم اس ورلڈ کپ میں صرف آسٹریلے کے ساتھ ہارے ہوئے تھے باقی کسی اور ٹیم نے ہمیں ہرائے نہیں تو ایسے سارے میچز ہم کھیلے اس کا ایک کونفیڈنس کچھ الگ ہی تھا اور وہاں سے بھارت کا ورلڈ کپ کیاپ ہے جو بلکل اوڑ گیا سوارو کانگولی کپتان تے اب سوارو کانگولی اس زمانے بڑے اینیمیٹیڈ ہوا کرتے تھے ٹی شٹ تو شاید انہوں نے نہیں اتھاری لیکن ٹیم بس میں ٹیم ہوتیل میں فینز بھی آئے میں بھی گیا تھا وہاں پر دیکھنے کے لیے اس وقت کیا ماحول تھا اس وقت تو شاید آپ سیلیبریشن میں نہیں سو پائے ہوں گے ہاں کیونکہ چیزیں ٹیم کو اور ایک دوسری کے پاس لانے میں بہت ہیلپ کرتی تو ہم شام کو ٹیم بس میں ہی بہار چلے گئے ساری ٹیم مینجر کوچز سب اکھٹا بہار گئے ہمارے دوست بھی تھے وہ بھی ہمارے ٹیم بس میں ہی آئے ہم بہار گئے اور مجھے یاد سنجائے نارنگ اور سنیل ہرش تو وہ میچ دیکھنے کے بعد واپس جا رہے تھے صرف ایک میچ کے لئے آئے ہوئے تھے اور اس میچ تک مجھے تین من آوارڈ ملے ہوئے تھے تو وہ میں نے ان کو کہا کیا میرے یہ آوارڈز آپ واپس لے کے جاؤ کیونکہ مجھے جوہر کافی ٹائم بتانا میرے بیگ میں بہت کم جگہ تو یہ آپ میرے لئے کیری کرو تو ہم کھانا کھاتے کھاتے ان کو میں نے دے دیئے تھے تو انہا ٹیبل کے باجو میں رکھ دیئے تھے اور جلدی جلدے میں ہم واپس نکلے ہوتل جانے کے لئے تو ہاف بھول کے آئے وہ پہ تو وہ سے اس کو جانا پڑا اور چوری نہیں ہوئے 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 میرے پاس گھر میں رکھے ہوئے تو یہ سارے قصے آپ کو یاد دلواتے وہ میچ اور بہت بڑا میچ 2011 سمی فائنل بھی کیونکہ اس وقت ٹیم ایسا لگ رہا تھا پاکستان کو جیتنا ہے جیت لیں لوگ تو یہ کہنا شروع ہو گئے سمی فائنل جو زیادہ بڑا مقابلہ ہے دونوں ملکوں کے پردھان منتری وہاں پر آپ نے کہا نیشنل انثم واقعی جب بجا آپ تو پیڑ پین کر بیٹنگ کرنے جا رہے تھے نیشنل انثم جب بجا تو 120 کرو بھارتی جو ہیں نہ صرف کھڑے ہوئے رونگ ٹھے ان کے بھی کھڑے ہو گئے سب سب کو وہ ہی فیلنگ ہوتی ہے جب یہاں پہ ہوسٹ انڈیا ہے اور میچ ہے انڈیا پاکستان سمی فائنل اس سے اور بڑا اوکیزن صرف فائنل کا ہی ہو سکتا مگر سمی فائنل کھل رہے یا فائنل اسی لیگ میں جاتا ہے صرف یہ کہ اس ٹائم جب کھلیں گے تو اور میچ کھلنے پڑے گے اس ٹائم ہمیں پتا تھا کہ اس کے بعد اور ایک ہی مگر اس میچ کا جو ایٹموس فیر تھا سٹیڈیوم کے اندر انبیلیویبل تھا سٹیڈیوم کے آس پاس کے کھالی تھے کیونکہ سارے روڈز بلوک کے ہمار لیے دونوں ٹیم کے لیے ہم جب میچ کو آئے تھا ہم ہمیں کوئی نہیں دکھا بلکل راستے پہ اور جیسے سٹیڈیوم کے اندر آئے تو سٹیڈیوم پیک تھا ایک دم ہائی پریشور گیم میں کہوں گا کہ محالی کا جو میچ تھا سیمی فائنل میرے لائف کا کہہ سکتا ہوں کہ ہائی پریشور گیم سب سے رہے گا تو وہ میچ تھا بھارت کا سکور بہت بڑا بھی نہیں تھا لیکن بہت کم بھی نہیں تھا کسی وقت ایسا لگا ٹیم میں جب پاکستان نے بیٹنگ کرنی شروع کی کہ یار کہیں آج سپنا نہ ختم ہو جائے کسی وقت آپ کو یا پھس گئے آج بلکل کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بڑی ٹوٹل نہیں تھی کیونکہ ہم سے تھوڑے کم رن ہوئے ہوئے تھے جیسا چائیے تھا ویسا فنش ہوا نہیں مگر میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ مائچ سیکنڈ ہاف میں جیتے جاتے ہیں پھرس ہاف میں آپ سیٹ کرتے ہو ایک پلاٹ فورم کی اس پہ جا کے فنش کر دے اس پلاٹ فورم پہ کچھ گرانگ پرفورمنس کر کے دکھائے تو سیکنڈ ہاف آلویس ڈیسیزن دیتا ہے آپ کو تو اس میں کئی سارے ایسے مومنٹس ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم دور فیلڈنگ کرتے رنگ میں نہیں کرتے فیلڈنگ 38 سرکل میں تو وہاں سے آپ کو ٹائم ملتا ہے جب آپ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہو تو آپ ایکشن کے بیچ میں ہوتے ہو اور آپ کا فوکس اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آپ باقی کے چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لئے تھوڑا کم ٹائم ملتا ہے مگر جب آپ تھوڑے سرکل کے باہر ہوتے ہو آپ دور سے گیم دکھتا ہے تو آپ کو ٹائم ملتا ہے تو اس میں ایسے کافی سارے مومنٹس ہے کہ یہ partnership break ہو نہیں چاہیے ابھی اگر وکیٹ نہیں ملی تو game کہا جائے گا پتہ نہیں اور وہ کافی pressure تھا سب کے اوپر ہم نے ہر بار وہ crucial moments پہ جو crunch moment ہوتا ہے جب چاہیے جب crunch moment آیا ہم نے وہ وکیٹ نکال لے and that's why میں کہہ بھارت پاکستان کا مقابلہ ہے بھارت جیت گیا اور پاکستان کھلاڑیوں کی بلتی بند ہو گئی لیکن آپ لوگ تو دوست بھی ہیں بھارت پاکستان کی اور کھلاڑی تو دوست بھی بہت ہیں آپ پس میں اچھے ایک ہی کھانا بھی کھاتے ہیں میچ کی بات کی بات جیسے وہ بھارت جیت گیا پاکستان کس اپنا ٹوٹ گیا وہ بتائیے نا آپ لوگ پاکستان درسیگ روم میں گئے یا کھلاڑی آپ کے پاس آئے نہیں آئی ڈون ٹھن ٹھن گئے ان کے درسیگ روم میں جو بھی گراؤن پہ گریٹ کی ایک دوسرے کو اتنا ہی تھا مگر اس کے بات ایسے میچ اس کے بات وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے دوسرے درسیگ روم میں جا کے کیا بات کر سکتے چلیے یادے اور بھی ہیں کہانی اور بھی ہیں اور ہم اس میچ کی بات کریں گے کیونکہ یہ میچ بھارت کا جو ورلڈ کپ کیمپ ہے اس کا آغاز ہوگا یہی سے پتا چلے گا کہ مہیندر سنگھ دھونی ورلڈ کپ ایک بار پھر بھارت پہ بھارت لے کر آئیں چھوڑا سا بریک بریک کے بار سچ انٹین کر ہوں گے ہماری خاص پیش کش میں ہمارے ساتھ